بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اجاز خان جماعت حشتم کی اردو کا اصلاح آپ سے بذریہ انلائن کلاس مقاتل ہوں ہماری کورس کا دوسرا باب مولانا التافسین حالی کا مختصر تعارف اور ان کی مقالات سے لیا گیا ایک مضمون اسلام مگداغری کی مذہبت ہیں سب سے پہلے ہم التافسین حالی کی سوالی ہی حالات کی طرف آتے ہیں مولانا التافسین حالی پانی پت میں اٹھارہ سو سنتیس میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا حالی نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا ابتدائی تعلیم پانی پت میں حاصل کی تحصیل علم کا شوق تھا تو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے اٹھارہ سو چھوون میں دہری چلے گئے وہ نواب مصطفی خان شیفتہ کے بچوں کی اطالیق بھی رہیں اطالیق کا مطلب ہے استاد یعنی مولانا حالی شیفتہ کی بچوں کی اطالیق بھی رہی یعنی استاد بھی رہیں نواب مصطفی خان شیفتہ اپنی دور کی ایک بہت بڑے شائر تھے وہ اٹھارہ سو چی میں پیدا ہوئے تھے اور اٹھارہ سو چیہ سٹھ کو وفات پھائی تھی شیفتہ کی علم و عدب سے انہوں نے بھرپور استفادہ کیا استفادہ کا مطلب فائدہ اٹھانا یعنی مولانا حالی نے شیفتہ کی علم و عدب سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے یہاں پر ایک اختلاف ہے کہ مولانا حالی شیفتہ کے شاگرد رہے ہیں یا نہیں تو اس بات کی وضاحت مولانا صاحب نے اپنی ایک شیئر میں کی ہے وہ شیئر ہے حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہوں شاگرد ہمیرزا کا مقلد ہمیر کا شیئر کے اس پہلے مصرے میں لفظ مستفید آیا ہے مستفید کا مطلب ہے فیضیاب ہونا یعنی فائدہ اٹھانا تو یہاں پر مولانا صاحب نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ شیفتہ کے شاگرد رہش چکی ہیں اس کے علاوہ وہ غالب کے شاگرد بھی بنی غالب کا اصل نام مرزا عصد اللہ خان ہے اور غالب تخلص ہے غالب اردو عدب کے ایک مایاناز اور بلند پایا شائر ہے سترہ سو ستانوے میں پیدا ہوئے تھے اور اٹھارہ سو انہتر کو وفات پھائی تھی مولانا صاحب نے محمد سنازاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی محمد سنازاد اردو نصر نگاروں میں ایک ممتاز حصیت رکھتے ہیں اٹھارہ سو تیس میں پیدا ہوئے اور انیس سو دس کو وفات پھائی تھی جدید مشاعروں کی بارے میں تھوڑی سی وضاحت مطلوب ہیں یہ مشاعریں مئی اٹھارہ سو چھوٹر کو انعقاد پذیر ہوئے تھے یہ مشاعریں قدیم یعنی پرانی مشاعروں سے قدر مختلف تھے پرانی مشاعریں کچھ اس طرح ہوا کرتے تھے کہ ایک تاریخ اور ایک جگہ کا تعاقیم کیا جاتا تھا اور مختلف شعرہ کو دعوت دی جاتی تھی کہ فلا تاریخ کو فلا جگہ پر مشاعرہ مراقت ہو چکا ہے شعرہ وقت مقررہ پر اکٹے ہو جاتی تھی اور مشاعرہ کچھ اس طرح ہوتا تھا آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں آج کے مشاعرہ کا آغاز اسی غزل سے کیا جائے شمعہ محفل جناب مرزا صد اللہ خان غالب کے سامنے لائی جاتی ہے اجازت ہے ارشاد ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے یہ ویڈیو کلپ قدیم مشاعری کی ایک مثال تھی اب جدید مشاعروں کی طرف آتے ہیں محمد اسین ازاد نے مئی 1874 کو جدید مشاعروں کی بنیاد رکھی ان مشاعروں کا ایک حصول تھا کہ ہر ایک شاعر کو ایک عنوان دیا جاتا تھا اور وہ اس عنوان کی تحت اپنی نظم تخلیق کرتا تھا اور مشاعرے میں سناتا تھا ان مشاعروں کا سلسلہ تقریباً دس ماہ تک چلا تھا ان مشاعروں سے اردو عدب کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جدید نظم موجود میں آگئی اور اردو شاعری کا دامن وسیع ہو گیا اسی طرح حالی سرسعیت کی اصلاحی تحریک سے بہت متاثر ہوئی اور اس کی سرگرم رکن بننے سرگرم رکن بننا یعنی پروجوش مبلغ ہونا تبلیغ کرنے والا اصلاحی تحریک سے مراد ایک تحضیب الاخلاق کا رسالہ تھا جس میں ہفتوار اصلاحی مزامین چھا بے جاتی تھے دوسرا علیگر کالچ کا قیام تھا جس کی بدولت بررسغیر کی لوگوں کو اسی علوم سے روشناس کرانا تھا سرسعیت کی فرمائش پر مولانا صاحب نے اٹارسو اناسی میں اپنی مشہور نظم مدجزر اسلام لکھی جو مسدسیحالی کی نام سے مشہور ہوئی آج کیلئے اتنا کافی ہے اللہ حافظ